السلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم اللہ مکتم ٹھیک ہوں میت کرتیوں کہ آپ سب علم اللہ مکتم ٹھیک ہوں تو بھائی پہلے تو پیٹارا کا جو تیسرا بات ہے جس کے پاس میں اس کی ماں سکریبا میرے خیال سے آنٹے سال سے رہ رہی ہے پتہ نہیں ایسی کچھ ہے جو کہ کوئی اس کو دیکھنے کو تیار نہیں تھا تو اس نے اپنا لہو لپاٹا کری اور جا کے اپنے دیور کے گلے پڑ گئی اور وہی اس کو اتنے سال سے سمال رہتا اب جا کے لوگوں کی کوئی وائس لیک ہوئی ہے جو کہ پورا پری فلینڈ ہی نظر آ رہی ہے وہ وائس بھی میں لگاؤں گی سوری میں لگا ہی نہیں پائی تھی وہ وائس تو وہ وائس جو لیک ہوئی ہے اس کے اندر بابا جی اس طرح سے جتانے کی کوشش کر رہے ہیں گلام انکل کہ وہ اس کو منع کر رہے ہو رہے ہیں اور بلدو رو روکے بول رہی ہے مجھے جانے تو میں آ جاؤں گی اس طرح سے ڈراما کر رہے ہیں لوگ اب اس چیز کو وہ وائس جو لیک ہوئی اس کے بعد میں کسی نے اتنا اس چیز کو بات نہیں کیا تیوائے پٹارا کے خودتے کی تیرہ بھونکنے والے جو سپورٹر ہیں ان لوگوں کے پھر بھی آڈینس نے دھیان نہیں دی دوسرے ریاکشن والوں نے دھیان نہیں دیے تو پٹارا نے سوچی کیوں نہ میں آ کے بھونکوں امہ کے لیے میں آ کے بھونکوں سلمہ کے لیے اور اپنے تیسرے باپ کے لیے تو اس نے آ کے بھونکی کہ امہ تین مینے سے چھ مینے سے آ رہی ہوں نہیں آ رہی ہوں یہ مسئلہ وہ مسئلہ چل رہے اب جیسے ہی پٹارا نے آ کے بھونکی تو اس کے جو خودتے جیسے سپورٹر ہیں وہ لوگ سمجھ گئے کہ اب ہمارے کو بھونکنا ہے ہماری مالکین نے بھونکی ہے اب ہم کو اس کے پیچھے پیچھے بھونکنا ہے تو سب سے زیادہ یہ دودھوالا جو ہے وہ بھونکنے کے لیے ویڈ گیا یہ کیوں نہیں بھیج رہے ہو یہ کیوں نہیں کر رہے وہ کیوں نہیں کر رہے اچھا جب اس نے اس طرح کی کوئی ویڈیو بنایا کیونکہ لوگوں کو تو موقع چاہیے رہتا ہے بھونکنے کا تو اس نے بھونکتے ہوئے ویڈیو بنایا تو وہاں سے پتہ نہیں کیوں جو ازگر بھائی کے باپ ہے گلام انکل انہوں نے اس کو کوئی وائٹ نوڈ بھیج دی اب وہ وائٹ نوڈ بھیج دی ہے اور یہ خوش ہو گیا ہے نا کیونکہ لوگوں کو یہی چاہیے رہتا ہے کہ ہمیں کانٹینٹ ملے اور وہ کانٹینٹ دے دی ہے اس کو وائٹ نوڈ کر دی ہے کچھ پھر یہ آکے ویڈیو بناتا ہے اور اس میں سب سے پہلا اس کا ڈیالوگ کیا ہوتا ہے کہ ہم ریاکشنیز ہیں ہم ویڈیو ٹو ویڈیو ریاکشن دیتے ہیں ہم کسی کا کچھ پرتنل نہیں لے کے آتے ہیں اور جب میں آکے ریاکشن دیتا ہوں میں ویڈیو ٹو ویڈیو ریاکشن دیتا ہوں تو اس کے پورا کھاندان آتا ہے میرے اوپر بولتا ہے مجھے ٹرول کرتا ہے اس طرح کی باتیں تو گھدے اولو کے پٹھے تو ہمیشہ ہے نا پرتنل چیزیں ہی لاتا ہے یہ ڈیالوگ مارنے کے بعد میں فوراں تو پرتنل وائس لیک کر رہا تھا بیٹھ کے تو یہ ڈیالوگ تیرے کس کام کا تھا پہلے بھی تو نے پٹارا کی سلمہ کی اور ایک چیچ کی تو نے پرتنل چیزوں کو لال آکے ادھر پہ کانٹینٹ بنایا کبھی تو چھوٹی باجی کی وائس لیک کر رہا ہوتا ہے تو کبھی تو سبا کی کر رہا ہوتا ہے تو کبھی سلمہ کی تو کبھی ستارہ کی تو کبھی گونچو کی کبھی دلور کی کبھی ایجاج کی ہر کسی کی پرتنل چیزیں تو لے کے آتا ہے اور پھر تیرا ڈیالوگ کیا ہوتا ہے کہ میں تو پرتنل نہیں جاتا میں ویڈیو ٹو ویڈیو ریاکشن دیتا ہوں لکھ دی اللہ نا تے تیرے اوپر تھڑے لے دودھ والے اچھا اس نے جو وائس چلایا ہے آگے چلاوں گی آپ لوگ خود سون لے نا یہ بول رہا ہے کہ بابا جی مجھے دھمکی دے رہے ہیں مجھے تھرائٹ کر رہے ہیں اور مجھے بتوائیں دے رہے ہیں مجھے گالیاں دے رہے ہیں ویسے تو ڈیزرپ کرتا ہے تیرے کو گالیاں ملے بتوائیں ملے تو ڈیزرپ کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ تو وہ لوٹا ہے تو ویوز کے لیے کبھی ادھر کبھی ادھر لڑکتا ہے اس طرح کا تو لوٹا ہے تو تجھے نا شرم آنی چاہیے کوئی ایک بندہ رہیں گا نا جیسے میں اگر مردہ کو ہی لے لوں میں اگر فسادن کو ہی لے لوں تو بھلے ہی ان لوگ کچڑ میں سے نکال نکال کے کھا رہے ہیں لیکن ان لوگ شروع سے ابھی تلک کے کچڑ میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں گھٹر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ گھٹر سے نکالے نہیں لیکن تو وہ آدمی ہے تو کبھی ادھر سے نکالتا ہے ادھر پودکتا ہے ادھر سے ادھر پودکتا ہے تجھے نہ ہی تو سلما سے امدردی تھی نہ ہی تجھے پٹارا سے امدردی نہ ہی تو کسی کا سپورٹر ہے تو سیرپ اور سریف بھیوز کا بھوکا اور گھٹیا آدمی ہے جو آکے بھیوز جہاں پہ چل کے نازتا ہے کیوں کیوں بھی تجھے ڈالر چاہیے ویوز چاہیے تیرے میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ تو باہر جا کے محنت کر کے کما سکے اس کے لیے یہاں پہ بیٹھ کے بائلو کی طرح نا تو سریف بھونکتا ہے اور وہ بھی ایسا نہیں ہے کسی کی سپورٹ میں بھونکتا ہے نہیں تو ویوز کے لیے بھونکتا ہے اتنا پیڑا ہوا اور گھٹیا آدمی ہے اچھا اس کو اس بات سے بڑی تکلیف ہے کہ بلو کو آنے نہیں دے رہے بابا جی آنے نہیں دے رہے بابا جی اس کو روک رہے تو ان لوگوں کو لگ رہا ہے کہ پہلی بات تو وہ نہیں روک رہا ہے مجھے پتا ہے کہ بلو کو خود کو آنے کا نہیں ہے اس نے اپنے ہزبینڈ کو آگے لگا دی جو کہ ان کے خاندان کی پرمپرہ ہے کہ اپنے ہزبینڈ کو آگے لگا دو ان کو گالیاں کھلواؤ اور خود لوگ اچھے بن جاؤ خود لوگ بچ جاؤ یہ ان کے خاندان کی پرمپرہ ہے تو وہی پرمپرہ نباتے ہوئے اس نے جو بابا جی ہے اس کو آگے لگا دی بلو نے اب یہ بھانک رہا ہے کہ کیوں نہیں بھیج رہے ہو پٹارا کے پاس بھیجو یہ اس کو روک رہا ہے یہ بہت جندہ انسان ہے یہ بہت گٹیا انسان ہے اس طرح کا یہ جتانے کی کوشش کر رہا ہے تو ایک بات بتا سڑے لے دودھ والے فٹے ہوئے دودھ والے ایک بات بتا تیری بیبی کار رہتی ہے تیری بیبی کو تو اپنی بیٹی کے سفرال میں چھوڑ دیں گا کیا تیری ماں جا کے تیری بہن کے گھر میں رہ رہی تھی یا تم لوگے خاندان میں عورتیں جا کے اپنی اپنی بیٹیوں کے گھر میں پڑے رہتی ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ نہیں رہتی ہیں ان لوگوں نے ٹھیکہ لیا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد میں بھی اور شادی سے پہلے بھی بیٹیوں کی گلامی کرنی ہے بیٹیوں کے گھر میں جا کے رہنا ہے جب ان کی شادی ہو جائیں گی تو مجھے لگتا ہے تم لوگوں کے گھر میں یہ سسٹم ہے نا تب ہی تو تُو بول رہا ہے کہ کیوں نہیں بھیج رہے بھئی اس کی بیوی ہے اس نے اگر بھیجنے کے لیے ہی شادی کرنا ہوتا تو شادی ہی نہ کرتا نا اور اتنی ہی میاں چھٹی ہے تمہاری مالکین کو جس کے ساتھ میں تُو نیت گندی رکھا تھا تُو چاہتا تھا کہ تُو اس کے ساتھ میں رات بھیدائے جو کہ گھونچو نے بولا تھا کہ تیری اس کے اوپر نجر گندی ہے اور وہ تیرے پہ کیس کرنے والا تھا یاد ہے نا وہ ساری ویڈیو تو گندی نیت کے مالک ایک بات بتا کیا پٹارہ کے اندر اتنا ہی محبت تھی اتنی ہی اس کے اندر ماں کی ممتہ تھی اور ماں چاہیے تھی تو پھر شادی کرنے کی نوبت کیوں آئی بلو کی اس چیز کا تم لوگ جواب ضرور دینا حالانکہ تنہیں خود نے اس چیز کو نا بڑا ہی ڈیپینڈ کیا ہے بڑا ہی تنہیں پٹارہ کو دھویا ہے کہ بھئی ہمارے خاندان میں عورتیں جا کے بیٹیوں کے گھر میں نوکرانیاں بن کے نہیں رہتی ہے دامات کے دروازے کی کتیاں بن کے نہیں رہتی ہے تو اگر کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ میں ہے تو تم بھی تو اپنے شوہر کے ساتھ میں ہو اس طرح تھے تو نے بڑا ہی اس کو سنایا ہے لیکن اب کیا کرے نا اب تیرے کو ویوز چاہیے ڈالر چاہیے اس کے لیے تو اپنی اصل اوقات پہ آ گیا تو ایک بات بتاؤ کیا پٹارہ نے اپنے شوہر کو چھوڑ دی بلو کو بولا جاتا ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ دے لیکن پٹارہ نے سوتن آنے پہ بھی اپنا شوہر نہیں چھوڑی تو پہلے چاہیے پٹارہ کو کہ وہ اپنا شوہر چھوڑ دے جب وہ اکیلی رہیں گی بینہ شوہر کے اکیلی پریشان رہیں گی نا تو پھر بلو کا بنتا ہے کہ وہ آ کے اپنی بیٹی کے پاس تھوڑا ٹیم رہے تھوڑا ٹیم وہ اپنی شوہر کے ساتھ رہے جبکہ لوگوں کا بنتا ہے پٹارہ کا کہ اپنے سسور کو اپنے پاس رکھے ہمیشہ کے لیے اس کو تو وہ رکھتی نہیں ہے سسورال کا تو کوئی فرد نباتی نہیں ہے امہ اس کو اپنے گھر میں چاہیے کس لیے گھر کا کام کرنے کے لیے کھانا بنانے کے لیے کپڑا برتن جھاڑو پوتا کرنے کے لیے اور لانتی کردار آدمی گھٹیا آدمی تو بیٹھ کے اس کو پروک کر رہا ہے تو بیٹھ کے اس کو بڑاوہ دے رہا ہے کہ ہاں تجھے اپنی امہ کو اپنے پاس رکھنا چاہیے مجھے لگتا ہے تمہاری امہ ہے نا تمہاری بہنوں کے گھر میں نوکرانیاں بن کے رہ رہی ہے ہے نا تب ہی تم لوگ اس کو بڑاوہ دے رہے ہو تب ہی تم لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہو لانت ہے تمہارے اوپر اور بڑی ہو جائیں گی نا تیری بیٹی شادی کر کے چلی جائیں گی تو اپنی بیوی کو بھی بھیج دے نا اس کے گھر پہ تاکہ وہ وہاں پہ نا نوکرانی بن کے رہے لوگ دہج میں ہیں نا گھر دیتے ہیں گاڑی دیتے ہیں گولڈ دیتے ہیں فرنیچر دیتے ہیں برسن دیتے ہیں بستر دیتے ہیں لیکن ان کے خاندان میں لگتا ہے پرمپرا ہے کہ دہج میں وہ لوگ ماں کو دیتے ہیں نوکرانی بنا کے تاکہ پوری زندگی اس کے گھر کا کام کر سکے اور دودھ والے تیرے گھر میں بھی لگتا ہے یہی سیشٹم ہے تب ہی تم مرا جا رہا ہے کہ بلو کو بھید دو بلو کو بھید دو تو ہی چلے جانا تو جا کے اس کے گھر میں نوکر بن کے رہ لے مطلب یہ لوگوں کو شرم نہیں ہے کہ اس کی ماں کو اگر نہیں آنے کا ہے یا اس کے باپ کو نہیں بھیجنے کا ہے تو یہ لوگ جبر جتی چاہتے ہیں کہ وہ آ کے اس کے پاس میں رہے اب آپ لوگ ایک بات سوچو جس طرح سے پٹارہ دھمکیاں دیتی ہے کہ میں گٹر میں گر جاؤں گی نالے میں خود جاؤں گی مر جاؤں گی مٹ جاؤں گی لوٹ جاؤں گی اگر کہ اس کی ماں کی بینہ مطلب اچھا کے وہ آ کے ادھر پہ رہتی ہے اور وہ اپنے آپ کو کچھ کر لیتی ہے یا اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو یہ جو کتے کے جیسے جو سپورٹر ہیں لوگ لیں گے کیا جمعیداری ان لوگوں کے تو جیسے باپ کا رات چلا ہوا ہے اگر کہ اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو لیں گے نا تم لوگ جمعیداری تو جمعیداری لو واہ رہ واہ تمہاری مالکین جیسا چاہیں گی ویسا وہ اپنا ہزبینڈ نہیں چھوڑیں گی لیکن دوسرے کا ہزبینڈ چھوڑوائیں گی شرم نہیں آتی ہے تم لوگوں کو پہلے اپنی ماں کو نکالو گھر سے ان کے بیٹیوں کے پاس میں لے جا کے رکھو اس کے بعد میں یہاں پہ آکے جبردتی کرو کسی کے ساتھ میں کہ امہ یہاں رہیں گی کہ وہاں رہیں گی لگ دی لانت ہے تم لوگوں کے اوپر اتنی گھٹیا سوچے تم لوگوں کی ڈک کے مر جاؤ تم لوگ منوسو اور اپنی اپنی ماں کو اپنی اپنی بیویوں کو نکالو گھر سے نوکر بناو کسی کے گھر کا رستیداروں کا منوس مارا بیترم دلہ آدمی اچھا آگے آپ لوگ وہ وائد سنیے جس کو لے کے بول رہا ہے مجھے دھمکیاں دے رہے پتہ نہیں دھمکی دے بھی رہے تو اس کا کیا ہی اکھار لیں گے یہ پاکستان میں پڑھائے لوگ سعودی میں پڑھے اگر دے بھی رہے دھمکی تو اس کا کیا ہی اکھار لیں گے آپ لوگ خوش سوچو بڑا اس کا شوق ہے لوگوں کی وہ اسے لیک کرنے کا اور پھر بولتا ہے کہ میں پرکنل چیزیں نہیں لاتا منوس کہیں کا اگر آپ کو مجھے دھمکیاں وہ آپ انہاں لگا کہ یہ ویڈیو تو ہٹی نہیں پڑھئی ہے پہلے والے سب ویڈیو آپ پڑھئی ہے تو میں مجھے سو میں بیٹھوں جو آپ باتیں کہا ہے کہ آپ نے نہیں اچھے نہیں ہے کیونکہ جو سلسلہ میں ریجائے لانت اللہ لاتا سکتی میں کچھ نہیں کہتا تو تو آپ نے رحمہ دیکھا ہے میں سنا ہے ایک چند ویڈیو پہ پہنچ کے لئے بات سراسا جھوٹ ہوا گئے یہ آپ نے ستا کہ آپ کو کہا ہے کہ میں ایسے جہاچوں نے پیسے مانگیاں یہ بتا ہے کہ شاہد نے کہا ہے تو پڑھو دے یا میرا پڑھو دے کہ میں نے اس کو کہا ہے کہ پیسے تو نہیں ہاں آپ پیدا نہیں ہوگے تو میں سعودیا میں آپ مجھے آپ بھیج دیتے ہیں آپ کرتے ہیں ہم اس سے بہتے رہے کہ کہ میں نے میں نے اپنے کنوں کی سزا آپ بھٹ دوں گا تو آپ نے کنوں کی سزا آپ بھٹ دوں گا میں سے کہتا ہوں آپ میرا کھارا چھوڑ دے میں آپ کا چھوڑ دے میں کسی کا نام بھی لیتا میں بار بار یہ ہی اتجا کرتا ہوں میں باہت میں بھٹ دے میں بھٹ دے ہی اتجا کرتا ہوں آپ کی محبت مانے میں بھٹ دے میں جانتا ہوں تمہارا قائد تم جانتے ہو میں بھٹ دے زیادہ قائد نہیں چھنا نہ چاہتا کیونکہ آپ نے تو عدد بری نہیں ہے میں بھٹ دے اس آپ کو کیسے دیں گے تو سن لیا آپ لوگوں نے یہ وائس اور اس کے اندر اتنے پہلے ہی دودوالے نے کیا بولا تھا کہ میں جواب نہیں دوں گا آپ کے خاندان والے جواب دیں گے پھر بھی کتے کی طرح بھونکے جا رہا تھا بھونکے جا رہا تھا ہر ایک چیز کا جواب دیے جا رہا تھا اور بول رہا تھا کہ میں جواب نہیں دوں گا دوسری بات کہ اس نے کیا غلط بولا کہ پہلے تُو سالمہ کے لیے ویڈیو بنا رہا تھا اب تُو پٹارا کے لیے ویڈیو بنا رہا ہے ویڈیو بنا بنا کے جھوڑ بول رہا ہے اپنے ڈالر کے لیے اور وہ سب چیز کی تجھے مرچی لگ گئی اور میں تو یہاں سے ازگر بھائی کو بھی ایک میسیج دوں گی کہ اپنے اببو کا چینل بن کرے اور ان کے نمبر سے نا انسابو کتوں کے نمبر کو بلوک کرے ڈیلیٹ کرے کیا جروت ہے ان کتوں کو میسیج کرنے کی یہ تو بھونکنے کے لیے ہی بیٹے ہوئے ان کو تو صرف اور صرف ڈالر کی بھوک ہے ان کو صحیح غلط سے چھوٹے بڑوں سے لینا دینا نہیں ہے مجھے لگتا ہی اپنے باپ کو بھی اسی طرح سے جلیل کرتا ہوں گا اپنے باپ کو بھی اسی طرح سے جواب دیتا ہوں گا تبھی تو یہ یہاں پہ بیٹھ کے بھونک رہے نا اس کے باپ کی تربیت نجر آ رہی ہے کہ اس کے اندر تربیت کتنی ہے گھٹیا آدمی کے اگر اس کو ویوز کے لیے اپنے باپ کی وائسیں لیگ کرنی پڑیں گی اسی طرح سے سنانی پڑیں گی تو یہ اپنی باپ کی بھی وائسیں سنائیں گا اتنا دلیل اور گرا ہوا آدمی ہے یہ دودھ والا تو اپنے اببو کے اپر نا جرور کنٹرول کرے ازگر بھائی کو میں یہ میسیج دے رہی ہوں اور پیسے علی بات کو لے کے کچھ جواب دے رہے تو دودھ والا بلتا ہے کہ وہ تو بیچارے لوگ ویسے بھی کہاں جواب دیتے ہیں ہائے ہائے بیچارے بیچارے وہ لوگ جو آکے گندی گندی گالیاں دیتے ہیں لوگوں کو تھریٹ دیتے ہیں عورتوں کی بیڑے بیٹ کے اوپر ناچنے کی بات کرتے ہیں ایک ایک کمنڈ کا جواب دینے کے لیے وہ منوس ماری تیری یارنی آ جاتی ہے اور تو بول رہے کہ لوگ کونسا جواب دیتے ہیں لکھ دی لانت ہے تیرے اوپر منوس آدمی اور بے ثرم بول رہا ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے مجھے کہتے ہوئے ابے تو بھانک رہا تھا تو تیرے کو ہی بولیں گا نا اور شرم تیرے کو آنی چاہیے تیرے باپ نے تیرے کو تربیت کیا دیا ہے اس کے لئے تے کو شرم آنی چاہیے تو وہ ایک بڑے کو بول رہا ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے لکھ دی لانت ہے تیرے باپ کی تربیت نجر آرہی ہے تیرے ماں نے تیرے کو کیا سکھائیے وہ نجر آرہا ہے چلے رات کو دیکھتے ہیں اس کو اچھے سے ڈوز دیتے ہیں تو اس ویڈیو کو کرتی ہوں یہی پہ اینڈ ویڈیو کہتے ہیں لوگی کمینڈ میں جورب بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کر دیں میں تیرے نیکٹ ویڈیو میں اللہ پیس موسیقی موسیقی